بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ پارٹ ٹین ہے کتاب شکست کی فتح مصنف تاہیر جعوید مغل آواز فاطمہ شفیق پیشکش بک شیئر پاکستان آوڈیو لائبریری دیگر معلومات اور کتابوں کے لئے آپ رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے واتس اپ نمبر 033-2495373 یا پھر 03002919600 روپے محمد اذر لطیب سے نوول کے کل صفحہ 92 ہیں تو آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 10 صفحہ نمبر 67 سے ایک کمرے سے دادی امہ کے ہائے ہائے سنائی دی رہی تھی وہ کسی وقت تخلیف میں ہوتی تھی اور کسی وقت نہیں بھی ہوتی تھی مگر عادتا ہائے ہائے کرتی رہتی تھی اس وقت بھی پھوپوہ آجرا اور ایک ملازمہ ان کے پاس موجود تھی اور ان کی منیچ چاچی کر رہی تھی اپنے کمرے میں پہنچ کر نور بستر پر گر گئی اور ذلکر نین کے بارے میں سوچنے لگی کیا وہ اکیلہ تھا یا کئی اور بھی اس کے ساتھ تھا یوندہ شرجیل اور عثمان کے کچھ دوست بھی لاہور سے ملا دیکھنے کے لئے آئے تھے اور ویسے بھی لاہور سے لوگ یہاں پہنچے تھے مگر ذلکر نین کا یہاں نظر آنا نور کے لئے اہم اور پریشان گن تھا اس کے ماتے پر کوئی چوٹ وغیرہ بھی لگی ہوئی تھی اس کا دل چاہا کہ وہ پھپو یا شرجیل سے اس کے بارے میں کچھ پوچھے لیکن ہمت نہیں پڑی خیالوں میں انجی ہوئی وہ سو گئی یوندہ اہور میں اچھی سے اچھی چوڑیاں اور مہندی وغیرہ مل جاتی تھی مگر یہ ملے کا قریص تھا کہ دوسرے دن شام کے وقت عورتیں ملے سے چوڑیاں مہندی اور خوشبو وغیرہ خریدتی تھی مہرین اور دو ماموزہ بہنیں نور کو بھی کھینچ کر اس شاپنگ پر لے دیں نور نے ابھی تر مہرین کو بھی کل والے واقعے کے بارے میں نہیں بتایا تھا نہ ہی مہرین نے کوئی ایسی بات سے اگاہ کیا ہے جس سے پتا چلے کہ وہ ذلکر نین یہاں موجود ہے لڑکیاں ایک ریڑی والے کے پاس کھڑی گولڈ کپے کھا رہی تھی جب اچانک مہرین نے اس کے بازو پر چھٹکی ریو سرگوشی میں بولی وہ دائیں ترہ دیکھو کراکری کی دکان کے پاس نور نے اس روک پر دیکھا اور اس کے جسم پر چھٹیاں سی رہنگ گئیں وہاں لوگوں کے درمیان ذلکر نین کی جھلک نظر آئی وہ حضب معمول شلوار کمیز میں تھا اور ایک موٹر سائیکل کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا خدیجہ کا بھائی ہے نا مہرین نے تیز سرگوشی کی نور نے اس بات میں سر ہلایا یہ ذات شریف یہاں کیسے مہرین بولی ذلکر نین کا روک دوسری طرح تھا اس نے شاید اپنی چورچ پانے کے لیے اور گردوں کو بھار سے بچنے کے لیے سر پر ربی داروں مالیں پیٹ رکھا تھا وہ جس موٹر سائیکل کو کیکس مار رہا تھا وہ ایک عمر اسیدہ شخص کی تھی جو پاس ہی کھڑا تھا چند سیکنڈ بار موٹر سائیکل سٹارٹ ہو گئی عمر اسیدہ شخص خوش ہو گیا اور ذلکر نین کے لیے غالباً شگریہ کے الفاظ استعمال کیے موٹر سائیکل آگے نکل گئی ذلکر نین کے دونوں ہاتھ سیاہ ہو رہے تھے شاید کچھ دیر پہلے وہ موٹر سائیکل کے پلگ وغیرہ سے چھیر چھار کر رہا تھا ہاتھ دونے کے لیے اس نے ایڈگی دیکھا اور پھر گول گپے والی ریڈی کی طرف بڑھا جہاں بارڈی میں پانی نظر آ رہا تھا اور یہی وقت تھا جب اس کی نگاہ نور وغیرہ پر پڑی درمیانی فاصلہ بیس پچیس قدم کے قریب تھا پھر بھی ذلکر نین نے انہیں پہچان لیا وہ ریڈی کی طرف آتے آتے ذرا تھٹکا اور پھر رکھ پھیر کر ایک شامیانے کی طرف بڑھ گیا جہاں چائے کھانے کے باہر نل کا نظر آ رہا تھا اس نے وہاں جا کر ہاتھ دوئے اس عمل کے دوران میں اس نے ایک دو بار اچھنٹی نظروں سے نور اور مہرین کی طرف بھی دیکھا تھا مہرین نے کہا یہ اس لاحی معاشرہ یہاں بھی موجود ہے ہاں مجھے بھی کل شک ہوا تھا کہ حویلی جاتے ہوئے نور نے پوری وضاحت نہیں کی بھئی امنالے کی کشش لوگوں کو دور دور سے کھینچ لاتی ہے پر پتہ نہیں امنالے کی کشش ہے یا نہیں مہرین نے مانک زہجے میں کہا وہ اب ہاتھ دو کا سیدھا کھڑا ہو گیا تھا اور قدر دراز قد ہونے کی وجہ سے جو میں نمائے نظر آ رہا تھا شانی کشادہ اور سر اور داری کے بالہ مدار تھے چاہے کھانے والے لڑکے نے اسے ہاتھ پہنچنے کے لیے ایک دولیہ رمال دے دیا اور شکر ادا کرنے کے بعد ہاتھ پہنچنے لگا نکاحیں بدستور جھوکی ہوئی تھی لیکن تاثرات سے صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ نور اور مہرین کی نظروں کو اپنے چہرے پر محسوس کر رہا ہے نور نے ہاتھ میں پکڑا ہوا گول گپا واپس تھالی میں رکھ دیا چہرے پر سکاب دروس کرتے ہوئے اس نے مہرین سے سرگوشی کی چلو چھنے بھئی یہ دو تین گول گپے مجھے بدوائیں دیں گے انہیں تو نگل لو اس نے پورا گول گپا موں میں ڈالنے کے پہلے کہا نور تھوڑا سا رکھ پھیر کر کھڑی ہو گئی اس دوران میں کہیں پاس ہی موجود سرکس کا سیر اپنے پنجرے میں دھارنے لگا بہت سے لوگ اس کی دھار دیکھنے اور سننے کے لئے سرکس کے شامیانوں کی طرف بھاگے نور نے دیکھا کہ ایک نوچوان آیا اور ذلکرنین کو بھی کھیچتا ہوا سرکس کی طرف لے گیا جلکرنین جیسے جانا نہیں چاہ رہا تھا اس نے جاتے ہوئے دو تین بار مرکا نور اور مہرین کے جانب دیکھا پھر اسے حجوم نے چھپا لیا گول گپے کھانے کے بعد گروپ کی چند لڑکیاں بھی شیروں کو دیکھنے کے لئے سرکس کے شامیانوں کی طرف چلی گئی مگر نور دیگر لڑکیاں کے ساتھ ملے کے دوسرے حصے کی طرف روانہ ہو گئی وہ اپسٹ تھی راک کو مہرین اور نور اپنے پلنگ پر لحاف پھوڑے لیٹی ہوئی تھی درمیان میں انگیٹی دوبک رہی تھی لائٹ گئی ہوئی تھی مگر جنریٹر کا انتظام موجود تھا کھٹکیوں کے باہر دسمبر کی یخ بستہ تھن دھن جامن مالدے اور بیری کے تھن مند درختوں کو دھامتے ہوئے دھام پہ ہوئے تھے مہرین نے کہا میں نے پوپو آجرہ سے تھوڑی سی سنگن لی ہے انہیں بھی پتہ نہیں کہ خدیجہ کا بھائی یہاں آیا ہوا ہے ہاں یہ کہہ رہی تھی کہ لہور سے اردو بازار کے تین چار دکاندار بھی میلہ دیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں وہ کیوں کر رہا ہے ایسا نور نے کوئی کوئی اسی آواز میں کہا ہو سکتا ہے کہ وہ خاص تمہارے لیے نہ آیا ہو نہیں مہرین نور نے اپنی سبز جوری سی آنستینیں اوپر کرتے ہوئے کہا یہ تو خود کو دھوکے میں رکھنے والی بات ہے کیا تم نے ٹھیک سے دیکھا تھا کہ پرسوں وہ اببہ جان اور چچا جان سے بات کر رہا تھا ہاں بھئی یہی تھا رہے کہ تب مجھے صرف شک ہوا تھا اگلے روز تصدیق ہو گئی دونوں خاموش ہو گئی باہر تحریکی میں کہیں کوئی رات کا پرندہ چہکا رہا نور نے دل نور کے دل پر ایک بودسہ تھا وہ جو کچھ نہیں دے سکتی تھی پھر اس کی آنکھوں میں سوال کیوں تھے وہ کیوں ایک سراب کے پیچھے بھاگ رہا تھا ہو سکتا ہے کہ وہ اتنا برا انسان نہ ہو ہو سکتا ہے کہ وہ اچھا انسان ہو لیکن نور کے ذہن میں جیون سادے کا جو تصور تھا وہ اس سے بہت مختلف تھا خاموشی کے وقفے کے بعد وہ دونوں پھر باتیں کرنے لگی اس برطمہ موضوع اببہ جان کی ناراض کی تھی جن کو لڑکیوں کا دھولک بجانا اور حاجی اکرام صاحب کے گھر رہنا بلکل پسند نہیں آیا تھا اتنے میں دادی جان کے لاتھی کی ٹک ٹک سنائی دی پھر انہوں نے لاتھی سے ہی کمرے کا دروازہ کھٹ کھٹایا اوہ لڑکیوں کیا چونچو لگا رکھی ہے آدھی رات ہونے والی ہے سو جاؤ اب اچھا دادی مہرین نے ناگواری سے کہا اور لحاف میں مو گھسا لیا دس بجے کو آدھی رات کہہ رہی ہیں وہ بربڑ آئی دادی نے کمرے میں چھانکا دروازے کے پاس ہی نور کے جوگر پڑے تھے انہوں نے لاتھی سے ہی انہیں ایک طرف ہٹایا جیسے وہ جوگر نہ ہو کو پلید بربودار شے ہو نور پر ایک نکاح غلط انداز ڈالی اور بگڑ کر بولی کہا بھی ہے کہ جلدی سو جائے کرو بند کر دو لائٹ ابھی کر دیتی ہوں واشٹروم میں جانا ہے نور نے کہا بات ماننی ساری زندگی نہیں آئے گی تجھے بات ماننے والی ہوتی تو اس حال کو نہ پہنچتی ساری کس ساری ماں پر ہے ان کی آواز میں زخمی کرنے والی کاٹ تھی وہ باہر نکل گئی نور کا دل چاہا کہ وہ چلا کر دادی سے کہے کہ اب تو وہ عرصے سے من و مٹی کے نیچے سوئی ہوئی ہیں وہ اب تو انہیں معاف کر دیں مگر اس نے خود پر ضبط کیا اور ایک نہایت طویل نہایت تلک سا کھونٹ پر کر دیکھ گئی اس کی آنکھوں کے گنارے بری طرح جلنا شروع ہو گئے تھے چند سیکنڈ بعد بدو کا میر جلارڈ کے ساتھ اٹھی اور لائٹ آف کرنے کے بعد مہرین کی طرح لے ہاف میں موں گھسا لیا اگلے روز موسم عبر علوت تھا مراد کو تھوڑے سے چھینٹے بھی پڑے تھے بہت تھنڈی ہوا چل رہی تھی خواتین نے حلوہ پوری چنوں اور دودھ پتی کا ناشتہ کیا نور چکنائی والی خوراک سے ذرا دور ہی رہتی تھی اس نے دو تین سلائس انڈے اورنجو سے کام چلایا ابباجان تائی جان اور مامو مراد صبح صبح رہی گاڑی پر کہیں نکل گئے تھے نور نے محسوس کیا تھا کہ وہ کچھ پریشان بھی ہیں چوتھوی دگروں کے گھرانے کے عورتیں بھی کہیں دکھائی نہیں دین تھیں کل جونیوں کی خریداری کے موقع پر افدال کی دو بہنیں نظر آئیں تھی مگر انہوں نے آنکھ نہیں ملائیں نور اور مہرین نے انتاظہ لگایا تھا کہ شاید دگروں گھرانے کے ساتھ کوئی ترخ ترش بات ہوتی ہے تاہی امی چھوٹی امی ظلفت اور پوپو حاجرہ وغیرہ کا بھی یہی خیال ہے ناشتے کے فوراً بعد مہرین اس کے سر پر سوار ہو گئی چلو بھئی چلے اس مرطبہ بڑا زبردست آسمانی جھولا آیا ہے مزہ آ جائے گا دور دور تک سارا علاقہ نظر آئے گا مہرین آج نہیں طبیت بلکل نہیں جا رہی یار چھوڑو دادی کی باتوں کو دل سے نہ لگایا کرو تمہیں پتہ تو ہے وہ جیسی ہیں وہ چپ رہی اور وہ اسے کیا بتاتی بات صرف دادی جان ہی کی نہیں تھی یہاں کون تھا جو اسے اپنا عائد کے نظر سے دیکھتا تھا وہ ہر وقت جیسے بے مہرہ اجنبیوں کی طرح رہتی تھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وہ انگرد سوالیاں نگاہوں کی جبن اپنے جسم پر محسوس کرتی تھی دیکھو اس لڑکی کو یہ مولوی شفاق مہرہ کی بیٹی ہے یہ بطول اور بسمہ کی بہن ہے یہ اپنے بڑوں کی نافرمان ہے اس سے باپ نے دھتکارہ ہوا ہے یہ ایسا عمل کرتی ہے جو عورتوں کے لئے باعث سے ننگ ہے مہرین نے اپنی عمری سے نور کے پہلوں میں کچھو کہا دیا کیا مایو صورت بنائی ہوئی ہے بھئی ہم کسی چہلہ میں نہیں میلے پر آئے ہوئے ہیں دو دن بعد اس میلے سے دور ہوں گے اور ہر طرح کے جمہلے سے قریب ہوں گے چلو اٹھو میں آج تمہیں گھر میں نہیں رہنے دوں گی چھوٹی بھی آگئی وہ پہلی مرتبہ اس میلے میں آئی تھی اور بہت انجوائے کر رہی تھی اس میلے کی انوکھی رسموں ریتو نے بھی انہیں متاثر کیا تھا چھوٹی بھی اور مہرین کے زور دینے پر وہ بادلے خاصتہ اٹھ کھڑی ہوئی براؤن شلوار کمیز کے اوپر اس نے گہری براؤن جرسی پہن لی اور لمبی شوال کے ساتھ سکاہ فین کر تیار ہو گئی میلے کی گہمہ گہمی میں اضافہ ہو چکا تھا ہیمو پر بڑے بڑے پلاسٹک منٹ دیئے تھے اور دیگر اتیاتی تدابیر بھی کی تھی کسی قریبی میدان میں آج کشتیوں کے مقابلے بھی ہو رہے تھے تاہم وہ ایونٹ شام کا تھا ابھی تو لوگ دیگر تفریحات سے لطف لے رہے تھے آپی بطول، بسمہ اور ممانیہ سمید مہرہ فیملی کی اکثر عورتوں برکوں میں تھی جو نہیں تھی انہیں بھی چہرے ہوئی جاب یا نکاب سے ڈامپٹ ہوئے تھے اچانک نور하는데 محسوس کیا کہ نا چاہنے کے باوجود اس کی نگاہیں ادھر ادھر پھنک رہی ہیں ایسا کیوں ہو رہا تھا وہ اسے کیوں دیکھ رہی تھی کیا وہ چاہتی تھی کہ اسے وہ نظر آئے یا وہ یہ چاہتی تھی کہ وہ اسے نظر نہ آئے نہیں نہیں وہ اسے دیکھنے کے لئے تو نہیں دیکھ رہی تھی وہ اسے کیوں دیکھنا چاہے گی وہ شاید لا شعوری طور پر چاہتی تھی کہ وہ یہاں سے جا چکا ہو اس کا اردگرد نظر نہ آنا ہی نور کے لئے اچھا تھا ہاں اسی لئے وہ اسے دیکھ رہی تھی سب لڑکیاں سمانی جھولے پر بیٹھیں اور دو تین بار بیٹھیں جبکہ بلند و بالا جھولا اوپر جاتا تھا تو اردگرد کا علاقہ دور تک دکھائی دیتا تھا پورا مورا والا گاؤں اس کی گلیاں اس کے بیچوں گم خم اور پھر آگے مویشی منڈی خریدانوں کا حجوم بائی تینو دھائی تین کلومیٹر کے فاصلے پر بارشی نالے کا مٹیالہ پانی اور اس پانی کے کنارے پرکھوں پر پرانی حویلی جہاں وہ قیام پذیر تھے حویلی کے باہر کھڑی ان کی دو گھاڑیاں کھلونوں کی طرح نظر آ رہی تھی اس نالے کے پر آگے تر درختوں جھاڑیوں اور سرکندوں کے سلسلے تھے اور اس کی دوسرے جانے پولیس چوکے کی چھت خاکستری دھبے کی طرح دکھائی دیتی تھی اس شد پر شاید پولیس والوں کی دردیاں سوک رہی تھی دائیں کے نالے پر ایک چٹیر میدان تھا جہاں سیمو تھوڑ کی سفیدی تھی اس میدان کی ایک جانے مورا والی گاؤں کی کھیر شروع ہو جاتے تھے جس میں اسے کچھ پر ٹریکٹر چلائے گئے تھے اور کچھ پر خاد مکری اور سلسلوں کے کھیر لہلہ ہا رہے تھے ان کے درمیان پاک ڈنڈیاں اور گزر گاہیں تھی دور ایک ٹریر دیڑے پر ٹیوبیل کے پانے کی موٹی دھار چاندی کی طرح چمکتی تھی اس کے اردگیرد بچے دورتے تھے اور چند عورتیں کپڑے دھوتی تھی جولہ ابھی رکا ہوا تھا اس کی ڈولی بلندی پر تھی مہرین نے کہا اوپر سے چیزوں کو دیکھنا کتنا اچھا لگتا ہے نور نے کھوئے کھوئے راز میں کہا مہرین بولی آج تو وہ کہیں نظر نہیں آیا اللہ کرے نہ ہی آئے سچ کہہ رہی ہو وہ مسکر آئی جب اس طرح بات کرتی ہو تو زہر لگتی ہو وہ چھڑ کر بولی وہ دونے اس ڈولی میں اکیلی تھی اچانک نور کی نگاہ دور نیچے ایک منظر پر پڑی اس نے چودری دورل کے چوڑے چکے بیٹے عبدال کو دیکھا وہ چمکیلے شلوار کرتے اور واسکٹ میں تھا کندوں پر چودریوں کے انداز میں تیش دگرم شال ڈال رکھی تھی یہ وہی تھا جس کے لئے پہلے آپی بطول اور پھر بسمہ کا رشتہ مانگا گیا تھا عبدال کے پاس ہی ابا جان کا پرانا ملازم خدا بخش تھا کافی فاصلہ تھا پھر بھی پتہ چل رہا تھا کہ عبدال بڑے سخت لہجے میں خدا بخش سے کچھ کہہ رہا ہے کسی طرح کے تلخ کلامی تھی پھر دو تن بندے آگے آگئے اور انہیں نے صلح صفائی کرا دیا یہ کیا چکر ہے مہرین الجن سے بولی لگتا ہے کہ دو تین دن سے کچھ گربر ہے کل مامو مراد بھی بڑے غصے میں نظر آ رہے تھے کہیں وہ پرانا معاملہ ہی تو نہیں پھر اٹھ کھڑا ہوا مہرین نے ذرا تشویر سے کہا یہ تو بڑے ہی بتا سکتے ہیں تم جا کر ابا یا تایجان سے پوچھنا اس منظر نے مہرین کا مزہ کرکرا کر دیا تھا اس کا تفریحی موٹ ختم ہوتا نظر آ رہا تھا گرم شاہر کو مضبوطی سے اپنے قداس شانوں پر لپیٹ کر بولی پتہ نہیں کب چلے گا جھولا تم تو بلندی اچھی لگ رہی تھی نور نے کھوے ہوئے انداز میں کہا بسے وہ بھی پریشان تھی وہ تو ٹھیک ہے مگر سیدھی بھی بڑی ہے بلندی اچھیاں بری نہیں ہوتی اردگرد کے مناظر اچھیاں بری ہوتے ہیں بلندی صرف اتنا کرتی ہے کہ ہمیں زیادہ کچھ دکھا دیتی ہے اور تفصیل سے اچھے زیادہ فلسفہ نہ بگاڑو دعا کرو کہ یہ اسمانی چرخہ چل پڑے ہمیں اب گھر چلنا چاہیے میری نے اپنے مرمری ہاتھ اوورکوٹ کی جیبوں میں گھسیٹے ہوئے کہا اسی دوران میں جنریٹر کی آواز بلند ہوئی اور جھولا حرکت میں آ گیا شام ہوتے ہی گہرہ اندھیرہ چھا گیا اور می تواتر سے برسنے لگا اس کے ساتھ ہی لائٹ بھی چلی گئی جنریٹر کل سے کام نہیں کر رہا تھا حویلی میں لالٹائن اور گیس کیمپ لیمپس روشن کر دئیے گئے حویلی سے تقریباً تین کلومیٹر دور مورا والے میں بھی یقیناً میلے کی سرگرمیاں مان پڑ چکی تھی حویلی سے باہر چارہ طرف وہی خاموشی اور جکسانیہ تھی جو متواتر برستی بارش میں ماحول کا حصہ ہوتی ہیں سردیوں کی طویل رات سر پر تھی اور صبح بہت دور تھی نور، مہرین، بسمہ اور بطول ایک ہی کمرے میں بیٹھی انگیٹی پر ہاتھ تاپ رہی تھی رشتے میں ان کی ایک چچا تھے جو انگلینڈ سے آئے ہوئے تھے وہ ملتان میں رہتے تھے ملتان سے ملتان دیکھنے یہاں پہنچے تھے اور اچھی کالیٹی کا ملتانی سوہن حلوہ بھی اپنے ساتھ لائے تھے سوہن حلوہ سامنے پڑا تھا مگر لڑکیوں نے بس چکنے پر اکتفا کیا گیس لیم کی روشنی نے ماحول کو غنودہ سکر رکھا تھا کچن میں ملازمائیں کھانا تیار کر رہی تھی اور پلاو اور پالے گوش کی خوشبو نیچی چھتوں والے کمروں میں چکرا رہی تھی دور نے چھوٹے شیشوں والی کھڑکی سے باہر دیکھا آہاتے کے آگے حویلی کی چوبی گیٹ کے پاس دو پہرے دار حسب مامور ایک شیڈ کے نیچے لگڑی کے سٹولوں پر بیٹھے مونگ پھلی کھا رہے تھے ان کی ہتھیار تو ملے کے آغاز میں ہی جمع ہو چکے تھے اب وہ بس لاتھیوں سے مسلح تھے نور نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا اببا جان اور تایا اببا ابھی تک نہیں آئے اللہ خیر کرے بارش کی وجہ سے رک گئے ہوں گے بسمہ خود کو تسلی دینے والے انداز میں بولی انہوں نے کون سا پیدا لانا تھا بطول نے اپنی شیر خوار بچی کو چاتی سے لگا کر اس پر گرم شال پھلاتے ہوئے کہا تای امی نے کچھ نہیں بتایا نور نے مہرین سے پوچھا انہیں بھی کچھ زیادہ پتہ نہیں بس یہی کہہ رہی تھی شاید کوئی لین دین کا جھگڑا ہے مگر مامو مراد تو بڑے غصے میں لگ رہے تھے اور وہ چھوٹی موٹی بات پر غصہ میں نہیں آتے اسی دوران میں گاڑے کی آواز سنائے دی شاید اببا جان آ گئے ہیں اسمہ بولی اور جلدی سے دروازے کی طرف بڑی اندازہ درست ہی تھا آنے والے اببا جان آتایا جان ہی تھے وہ ملازم چھتریاں تان کر ان کو برانڈے تک لے آئے ان کی شیروانیوں پر بارش کے چھینڈے تھے دونے کو دیکھ کر ہی پتہ چل جاتا تھا کہ ان کے موڈ سخت خراب ہے لڑکیوں میں سے کسی کی حمد نہ ہوئی کہ ان سے کوئی سوال کرتی رات کا کھانا بھی بے دیلی سے کھایا گیا خلاف معمول نور کے اببا جان آتایا اببا سمیت سب مردوں کا کھانا مراندے میں ہی بھیج دیا گیا نور کافی تکی ہوئی تھی دادی امہ کی بات کی وجہ سے کل رات اس سے بارہ ایک بجے تک نین نہیں آئی تھی صبح صبح مہدین نے چکا کر بٹھا دیا تھا اب وہ جلدی سونا چاہتی تھی عشاء کے نماز پڑھ کر وہ صوفے پر نین تراز ہوئی اور وہیں آڑی ترچی پڑی سو گئی وہ خانسی کی وجہ سے جاگی تھی وہ خوش خوراک ضرور تھی لیکن پرہیز کھانا کھاتی تھی کل دوسری لڑکیوں کے ساتھ جنگول گپ پہ کھا کر اس کا گلہ خراب ہو گیا تھا اس نے دیکھا مہرین اور بسمہ بھی ایک ہی پلنگ پر ڈبل لہاک کے نیچے سوئی پڑی تھی گیس لیم کی روشنی کچھ مردم ہو گئی تھی اور انگیٹی تقریباً بجی جا چکی تھی باہر بادر گرج رہے تھے اور بارش پر بھی آہستہ آہستہ تیز ہوتی جا رہی تھی اس نے انماری سے خانسی کا سیرپ نکالا اور دیرے ڈھکن پیا بکھرے بالوں کو جوڑے کی جوڑے کی شکل میں بانتے ہوئے وہ ہیر کلپ اپنے ہوتوں میں دھبائے ہوئے اس نے وال کلاغ پر نگار ڈالی اب اسے ساڑھے نو ہی بجے تھے مگر لگتا تھا کہ آدھی رات ہو چکی ہے لہاپ میں گھسنے سے پہلے وہ دروازے کو بولٹ کرنے کے لئے آگے بڑی تو اس سے مدم آوازیں سنائی دی یوں لگا جیسے اببا جان تایہ خلیل اور مامو مراد کسی بات پر جگر رہے ہیں وہ مردانے حصے میں تھے اس لئے آواز نہ ہونے کے برابر تھی بس کون سے اس کے کانوں تک پہنچ رہی تھی نور میں تجسس تو پہلے سے ہی جاگا ہوا تھا اس نے شال اڑی یخ مستہ چپل پہنی اور باہر نکل آئے ساتھ والے کمرے میں چھوٹی امی زلفت اپی بطول کی بڑی بیٹی ہینا کو اپنے ساتھ لگائے لہاف کے نیچے اونگ رہی تھی باقی لوگ بھی سو چکے تھے فقط کامن روم میں سے دادی جان کے کھانسنے اور بربڑانے کی صدا آ رہی تھی دو دبے پہنچ چلتی نیم روشن رہ داریوں سے گزری اور ایک بند روازے کی چٹکی بہت آہستہ سے اتار کر مردانے حصے میں آ گئی آوازیں آوازیں سنائی دینے لگی مگر الفاظ اب بھی پوری طرح سمجھ میں نہیں آ رہے تھے وہ بڑی بیٹھے کے سامنے پہنچ کر روک گئی اور سننے لگی اب با جان نے سخت آواز بھڑی میں پھر کہتا ہوں مجھے ان کی نیت ہیٹ نہیں لگتی میرا تو مشورہ ہے کہ صویرے ہوتے ہی نکل جائیں ایسے بھی لٹنے ہی پڑی ہوئی بھائی جان ان کی ان کا جواب پتہ سے دی سکتے ہیں مگر اندر کی بات کا تو پتہ چلے کہ اچھانک یہ کائر پلٹ کیوں ہے یہ چھوٹا چچہ آحسان کی آواز تھی جو ایک ماہ پہلے انگلینڈ سے پاکستان آئے میں تمہیں بتاتا ہوں ایسان تایا خلیل کی پاٹ دھار آواز نور کے کانہ تک پہنچی خموشی کے ایک وقفے کے بعد وہ ٹھہرے لہجے میں بولے سارا معاملہ چودری کی مانے مرنے کے بعد خراب ہوا ہے اور اس کی ایک خاص وجہ ہے دراصل چودری تگرل اور اس کا گھرانہ اپنے زید سے کبھی پیچھے نہیں ہٹا تھا میں ان لوگوں کو تین نسلوں سے جانتا ہوں ان کی طبیعت کتے کی اس دم جیسی ہے جو سو سال حقے کی نال میں رہ کر بھی ٹیڑی ہی رہتی ہے تو پھر وہ صلح صفائی کیا تھی ان لوگوں نے تیسری پنچائد میں خود کہا تھا کہ معاملہ ختم ہو گیا ہے نہیں احسان معاملہ ختم نہیں ہوا تھا یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوا زہر ان کے اندر پلتا رہا ہے انہوں نے سب سے پہلے بطول کا رشتہ مانگا پنچائد کا فیصلہ ہمارے حق میں آیا اور ہم نے فوراں بطول کی شادی کر دی اسی دوران میں عبدال کا چچا سکندر ایم پی اے بن گیا اس نے سب سے پہلے کام یہی کیا کہ اپنے زید کی باسی کڑی میں اوبالہ دیا اسی کے کہنے پر ان لوگوں نے بطول کے بعد بسمہ کرشتہ مانگنے شروع کر دیا تم سب کو یاد ہوگا اس مرتبہ پنچائد نے بھی ان کا ساتھ دیا تھا ان دنوں حالات بڑے خراب ہو گئے تھے کسی وقت تو رکھتا تھا کہ شاید بسمہ کو زبردستی ہم سے چھین لیا جائے گا بہرحال اللہ نے کرم کیا ایک روز ماں جی نور کی دادی خموشی کے ساتھ اپنی سہیلی وڈی امہ دگرل کی امہ کے پاس گئی کسی زمانے میں یہ دونے عورتیں دوبتہ بدل بہنے بھی بنی تھی دوبتہ بدلی یہ رسم امنالے والے کے مزار پر ہوئی تھی ماں جی نے اس روز دہی تیس سال پر انہ دوبتہ دگرل ماں کے قدموں میں رکھتیا اور اس نے کہا کہ وہ اس دوبتے کے صدقے اس کی پوتی بسمہ کو معاف کر دے بڈی امہ نے اپنے زمانے کی معنی ہوئی ہر دھرم تھی پر کچھ دیلے ایسے ہوئے ہیں جب بندہ نرم پڑ جاتا ہے پتہ نہیں اس دن دونہ عورتوں میں کیا کیا باتیں ہوئیں اور کس طرح ہوئیں آخر بڈی امہ نے دوبتہ دوبارہ ہماری امہ کے سر پر راکھ دیا اور اس نے کہا کہ وہ اپنے بیٹوں کا سمجھانے کی پوری کوشش کرے گی ساتھ ہی اس نے ماں جی سے یہ بھی کہا کہ معاملہ ذرا تھنڈا ہو جائے تو وہ اپنے بیٹوں اور پوتروں کو لے کر یہاں سے چلی جائے تایابا کے گلے پر ایک دو جملے نور کی سمجھ میں نہیں آئے کیونکہ بادل زہر سے گرچے تھے اور دردی بار جیسے لرز اٹھے تھے تب تایابا کے آواز دوبارہ نور کے کانوں تک پہنچی خدا جانے اس حورت نے اپنے بیٹے تغرل اور پوتروں عبدال بغیرے کو کس طرح ان کے منحوس ارادوں سے باز رکھا اور وہ کس طرح باز آئے بہرحال یہ کام ہو گیا اس موقع پر چھوٹے مامو مراد نے کچھ کہا چونکہ وہ دور بیٹے تھے اس لئے الفاظ نور کی سمجھ میں نہیں آئے یہی انتاظہ ہوا کہ انہوں نے خاپریوں کی کمینی کمینگی کے بارے میں کوئی بات کی نور کو ہر گری یہ دھڑکہ بھی لگا ہوا تھا کہ کہیں کوئی اسے یہاں دروازے سے لگا دیکھ نہ لے اندر ہونے والی گفتگوں کے اثرات سے اس کا دل بہت طرح دھڑکنا شروع ہو گیا اچانک آہاتے کی طرح سے ایک بلند آواز نور کی سماعت تک پہنچی پہلے تو وہ اسے چھوکی دار کا کی آواز سمجھی لیکن پھر پتا چلا کہ یہ آواز حویلی کے باہر سے آئی ہے بیٹے کے اندر سے کسی نے کھڑکی کھولی شاید آواز کا ماخص جاننے کی کوشش کی تھی بلی کی چال چلتی ہوئی واپس کوریڈور میں اور پھر اپنے کمرے میں پہنچ گئی رکھوائلی کی کتے مسلسل شور مجھا رہے تھے جب وہ کمرے میں پہنچی تو اسے یوں لگا جیسے حویلی کے پھارٹک سے باہر کئی افراد موجود ہیں اور بلند آواز میں بول رہے ہیں اس نے کھٹی توڑی سی کھولی سردہ ہوا سوئیوں کی طرح چہرے سے ٹکرائی اس کے ساتھ ہی نور پر انکشاف ہوا کہ حویلی سے باہر کافی زیادہ لوگ جمع ہیں اور غالبا ان کی ٹارچوں اور لائٹوں وغیرہ کی روشنی تھی جو بلند چار دیواری کے پار دکھائی دی رہی تھی ہوا کی کار سے بچنے کے لیے اس نے جلدی سے کھٹکی کا پرٹ بند کر دیا یہ کون لوگ تھے اس وقت اس خراب موسم میں یہاں کیوں آئے تھے کہیں یہ وہ اس سے آگے سوچ ہی نہیں سکی اس نے بیتاب ہو کر دوبارہ کھٹکی کھولی اس کی رونگٹے کھڑے ہو گئے شور بڑھتا جا رہا تھا یہ دس بیس یا چالیس پچاس لوگ نہیں تھے یہ بہت زیادہ تھے یوں لگتا تھا کہ وہ حویلی کی چاروں طرف موجود ہیں اور کہناک آوازوں میں للکا رہے ہیں چلنموں کے لیے گہرے بادلوں میں سے چاند نے ایک چھلک دکھائی اور دوبارہ اوجل ہو گیا ہوا کے یخ بستا تھپیڑوں کے نیک امرے کی رہی سے ہی حرارت بھی ختم کر دی بسمہ کے سمسا کر اٹھ بیٹھی اس نے دراز ریشمی بال بکھیرے ہوئے تھے اور جسم پر ویلویٹ کی گلابی کمیز بہتر تیب دی کیا ہوا نور اس نے حراسہ آواز میں کہا کچھ نہیں شاید کچھ لوگ ہیں باہر نور نے دوبارہ کھٹکی بند کر دی اس کا مشخشک ہونا شروع ہو گیا تھا یہ سب کیا ہو رہا تھا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا دیگر خواتین بھی جاگ گئی تھی اور بدحوازی کے عالم میں ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہی تھی برامدے میں گیس لیمپ کی روشنیاں دکھائیں دی نور نے دیکھا تایا اب آہاتہ پار کر کے مین گیٹ کی طرف چھا رہے تھے ملازم خدا بخش نے ان پر چتری کا سائے کر رکھا تھا مامو مراد احسان اور دیگر افراد برامدے میں ہی کھڑے تھے نور نے ایک بار پھر کمرے کی کھڑکی تھوڑی سی کھول دی تاکہ باہر کی آوازیں سنی جا سکے چوٹی امی پوپو حاجرہ تائی راہت اور دیگر خواتین بھی اس عد کھلی کھڑکی کے پاس آ گئیں لوہے کی کھڑکی کے اس مضبوط کھڑ میں ایک چھوٹا سا دروازہ بھی تھا نور کے تایا ابا نے شاید یہی دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھا آیا مگر اسی دوران میں حویلی کا پرانا ملازم فدا حسین لپا کر ان کے پاس پہنچ گیا نہیں مالک وہ حراسہ آواز میں بولا دروازہ نہ کھولیں مجھے ان کی ارادے اچھی نہیں لگتے تو پھر تایا ابا کے آواز نور وغیرہ کے کانہ تک پہنچی فدا حسین آگے بڑھا اور اس نے گیٹ میں ایک جانب موجود وہ چھوٹا سا روزن کھول دیا جس میں اسے باہر جھانکا جا سکتا تھا تایا ابا اس روزن کے سامنے کھڑے ہوگے انہوں نے باہر کسی سے مخاطب ہو کر کہا جواب میں چودر دولور کی بلند آواز سنائے دی دروازہ کھولو خلیل ہم تم سے بات کرنے آئے ہیں بات کرنے کا یہ کون سا وقت اور طریقہ ہے تایا خلیل نے پور تشویش لہجے میں کہا یہی طریقہ ہے یہی طریقہ ہے ایک اور گرسدار آواز سنائے دی یہ یقیناً تگریل کے بڑے بیٹے ابدال کی تھی پھر نہ جانے کیا ہوا کوئی چیز گیٹ سے ٹکڑائی اور ملازم فدا حسین نے لپک کر روزن کو بند کر دیا جو ہی روزن بند کی ہوا گیٹ کو دھکیلا جانے لگا اور اس پر ہا تھوڑے برسنے لگے چودری تغرل کے لئے کار سنائے دی دروازہ کھولو خلیل نہیں تو توڑ دیں گے ہم اب نور کے ابباجان مامو مراد اعتائزاد بھائیش جیل اور اسمان وغیرہ بھی بارش کے پرواہ کیے بغیر آہاتے میں نکل آئے تھے رکھوالی کے کتوں نے جیسے شدید خطرے کی بوسونگ لیتی اور مسلسل شور مچا رہے تھے حویلی کی چودہ فٹ بلند باؤنڈری وال کی دوسری جانب بیسیوں افراد کے لئے لکاریں سنائے دی جا رہی تھی نور کے ابباجان نے مامو مراد کو مخاطب کر کے بلند آواز میں کہا مراد ٹیلی فون کرو پولیس چوکی میں فون کرو ان کی آواز یقینین باہر بھی سنی گئی تھی باہر سے چودری تغرل کی دھار سنائے دی موروی مہرہ خیریت چاہتا ہے تو دروازہ کھول دے ورنہ آج سارے اگلے پچھلے حساب برابر ہو جائیں گے ابھی اسی وقت یہی وقت تھا جب نور نے دیکھا کہ مامو مراد کا کومن رون کی طرح سے گھبرائے ہوئے نکلے بھوپو حاجہ نے کھڑکی میں سے پوچھا کیا ہوا مراد وہ دان پیس کر بولے حرامزادوں نے فون کے تارکار دیئے ہیں ہائے اللہ اب کیا ہوگا اوپر نے سینے پر ہاتھ رکھا مامو مراد جواب دیئے بغیر آہاتے کی طرف چلے گئے اسی دوران میں حویلی کی بلائی چت پر سے چوکیدار گل محمد پکارا مہرہ صاحب یہ لوگ سیڑھی لگا کر دیوار پر ٹڑنے کی کوشش کر رہے ہیں تب نور وردیک اور عورتوں نے خوف سدہ نظروں سے دیکھا گیٹ کے دونوں چوکیدار لاتھیاں سونت کر باؤنڈری وال کی طرف لپ گئے باؤنڈری وال کے بلائی سیڑھے پر دو انسانی سر دکھائی دے رہے تھے یقین ہے یہ وہی افراد تھے جو اندر گھسنے کی کوشش میں تھے چوکیدار نے بے درے گھن پر لاتھیاں برسائیں دونوں حیولے اوجل ہو گئے اب صاف پتہ چل رہا تھا کہ یہ کھلی لڑائی کی شکل بن گئی ہے اہن ممکن تھا کہ اس صورتحال میں فائرنگ یا ہوای فائرنگ بھی شروع ہو جاتی مگر حویلی میں اسلحہ کسی کے پاس نہیں تھا اور شاہر باہر بالوں کے پاس بھی نہیں تھا مامو مراد شجی اور عثمان وغیرہ سر تاپا آتش بن گئے مامو مراد نے ملازمہ کو بھی ساتھ لیا اور حویلی کی لوردف پر چلے گئے جہاں سے وہ کسی بھی ایسے شخص کو روک سکتے تھے جو سامنے سے بیرونی دیوار پر سے اوپر چڑھنے کی کوشش کرتا باہر سے سنائی دینے والا شورو گل بڑھتا جا رہا تھا اور پتہ چلتا تھا کہ یہ لوگ حویلی کی چاروں طرف موجود ہیں حویلی میں مہرہ فیملی کے قریبا پندرہ مرد اور بیس عورتیں تھیں دہور سے آنے والے سات آٹھ مہمان حویلی کے مہمان کھانے میں موجود تھے ان کے علاوہ حویلی کے ملازم تھے جن میں ایک مالی ان کی دو جوان بیٹے خان سامنہ اور چوکیدار وغیرہ شامل تھے تین چار منٹ کے اندر اندر سب لوگوں کو صورتحال کی شدید زنگینی کا احساس ہو گیا شجیل کو جب پتہ چلا ہے کہ کچھ افراد دو بانسی سیڑھیاں لے کر حویلی کے اکبی دیوار کی طرف گئے ہیں تو وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اوپر بھالی شد پر چلا گیا اور وہاں سے ان لوگوں پر انٹے وغیرہ برسائیں اور انہیں اوپر نہیں چڑنے دیا عورتوں کے رنگ فک ہو رہے تھے دادی امہ بھی آگئی تھی اور انہیں دیکھ کر تو یہی لگ رہا تھا کہ انہیں دل کا دورہ پڑ جائے گا وہ سرطہ پا لرسنے لگی تھی باہر بارش ہلکی ہو گئی تھی تاہم گاہ با گاہ بجلی چمکتی تھی اور ہاتھیں کے مناظر روشن ہو جاتے تھے مہرین نور اور بسمہ چڑھ کر دوسری منزل پر آ گئیں یہاں سے منظر زیادہ وضاحت سے دکھائی دے رہا تھا یہ دیکھ کر نور کا دل بیٹھ گیا کہ اس تاریخ سنسان رات میں ان کی حویلی سے باہر بپرے ہوئے دیہاتیوں کی ایک کسیر تعداد موجود تھے ان کے ہاتھوں میں کلہاریاں اور چمکیلے کوکوں والی لاتھیاں چمک رہی تھی کچھ کے ہاتھوں میں پرانی طرز کی پرچیاں بھی تھی اسلاحہ تھانے پر چمع ہو چکا تھا برنہ یقیناً وہ بھی موجود ہوتا ان لوگوں کی بھڑکوں اور للکاروں سے پتہ چلتا تھا کہ ان میں سے کئی نشے میں ہیں شاید خوش باری سے ان کے کچھ ساتھی زخمی بھی ہو گئے تھے بگندی گالیاں بک رہے تھے اور خطرناک نتائق کی دھمگیاں دے رہے تھے نور حوصلہ من لڑکی تھی سکہ بند نسانیت نسوانیت سے اسے زیادہ تعلق نہیں تھا مگر اس موقع پر اس کا دل بھی خزان رسیدہ پتے کی طرح لرزنے لگا دوسری منزل سے وہ گفتگو واضح سنائی دینے لگی جتایا ابا اور چودری تغرل وغیرہ کے درمیان ہو رہی تھی یہ گفتگو بڑی بلند آواز میں ہو رہی تھی وجہ یہی تھی کہ چودری تغرل گیٹ کی دوسری طرف تھا اور وہ دھاڑا ہا تھا اوہ مہرہ دعائیں دوئی سورت کو جس کی وجہ سے اب تک بچے ہوئے تھے تو اس کے پاؤں دو دو کر پیتے تو وہ بھی کم تھا وہ اپنی ماں کا ذکر کر رہا تھا نور کے تائے ابا نے کہا تو پھر اب کیا ہو گیا ہے چودری اب کیوں کر رہے ہو یہ سب کیوں توفان کھڑا کر رہے ہو اب وہ نہیں رہی وہ چلی گئی ہے مر گئی ہے سبر کا گھونٹ پی کر اور اس کے ساتھ ہی وہ بات بھی ختم ہو گئی ہے اب ہمیں اپنی مانگ چاہیے تمہیں پتا ہے ہم کھاپنی ہیں اور کھاپنی اپنی بات دیئے دہانے کے لئے سو سال تک بھی انتظار کرتے ہیں گل بات نہ کرو چودری تم چنگی طرح جانتے ہو کوئی مانگنی نہیں ہوئی تھی بس ایک ارتی ارتی بات تھی جس کو تم نے بتنگر بنایا اور اب تو وہ بات بھی ختم ہو چکی ہے سب کو پتا ہے کہ نہیں ہوئی تھی بات ختم نہیں ہوئی تھی ترل خریل مہرہ کی بات کارٹ کر دھاڑا تو مولویوں کو کیا پتا کہ ہم نے کیا کیا باتیں سنی ہیں لوگوں کی کہاں کہاں ہماری پگ گری ہے اس رشتے کی وجہ سے بزدلی بغائیتی کتانے سنے ہیں ہم نے بس اس ماں کی وجہ سے چھپ تھے تورل کے بعد اس کا چھوٹا بھائی سابق ایم پی ایس سگندر بولا مولوی اشفاق اب بھی ہم تیری بیٹی کو اٹھانے کے لئے نہیں بیانے کے لئے آئے ہیں شرا کے مطابق اسے دولی میں بٹھا کر لے جائیں گے اس سے نو بنانا ہے ہم نے اپنے ان گندوں کو باز کر جو انٹر چلا رہے ہیں برنا پھر پساد ہوگا وہ سب کچھ ہوگا جو ہم نہیں چاہتے زور سپید کے چمکی اور چند سیکند کے لئے قرب جوار دور تک روشن ہو گئے نور کی نگاہوں نے ایک جبران حیران کن منظر کی جھلک دیکھی ایک سفید گھوڑی پر ایک شخص سہری باندھے بیٹھا تھا اس کے گیر چمکی لے کپڑوں والے کچھ لوگ براتیوں کی طرح موجود تھے سہری والا شخص یقین ان ابدال ہی تھا نور کے سینے میں دل جیسے ٹھہر گیا سکھ سردی کے پاوجود اس کے جسم کے ہر مسام سے پسینہ بہن نکلا اس نے کن آنکھوں سے بسمہ کی طرح دیکھا وہ شاید یہ منظر نہیں دیکھ پائی تھی مگر مہرین کے تاثرات بتا رہے تھے کہ اس نے وہ جھلک دیکھی ہے اس کا مطلب تھا کہ یہ صورتحال اس سے کہیں زیادہ سنگین ہے جتنی وہ سمجھ رہے ہیں یا اللہ رحم کر نور کے ہونٹوں سے بے ساختہ نکلا اشفاق میرہ نے آگے بڑھ کر کہا کچھ شرم کرو جودری یہ کیا طریقہ ہوتا ہے بیٹیوں کو بیانے کا تمہاری بھوٹی کی برات اس طرح آئے گی تو کیا تمہیں قبول ہوگی میری بھوٹی کی برات اس طرح نہیں آئے گی مولوی اشفاق کیونکہ میرے موں میں زبان ہے کسی پلی جانور کا چمڑا نہیں ہم نے کل بھی تمہیں سمجھایا تھا اب یہ کام ہونا ہی ہے تم چاہو تب بھی نہ چاہو تب بھی چنگا یہی ہے کہ دروازہ کھول دو اور کڑی کو تیار کرو نکاح خواہ ساتھ ہے ابھی سب کچھ ہوگا ابھی اسی وقت صفحہ نمبر سیمیٹی تھری کا پارٹ ایک اختتام پذیر ہوتا ہے نوبلز رکست کی فتح کا بقیہ حصہ پارٹ الیون پر سمانت فرمائیے